اے لوگو نبی فرماتے ہیں تم اپنی زبان کی اور اپنی شرم گاہوں کی ہمیں زمانت دے دو کہ غلط استعمال نہ کرو گے ہم تمہیں جنت کی زمانت دے دی بے شکر آمی соб้ان بات سمجھ رہے ہیں شرم گاہوں کی اور اپنی زمانت کی زمانت دے دو میرے نبی فرماتے ہیں ہم جنت کی زمانت دے دیں زمان غلط استعمال نہ کرو گے جو زمان آج ہم لانگ تان کرتے ہیں گالیاں بکتے ہیں چغلی کرتے ہیں بدی کرتے ہیں پرائیاں کرتے ہیں لوگوں کا دل پکاتے ہیں لوگوں کا دل توڑتے ہیں اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں اسی زبان سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں شگاہ پیدا کرتے ہیں اے لوگوں یہ گناہ قبیرہ ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو زوہ چغلی کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمان کا غلط استعمال نہ کرو شرمگاہو کا غلط استعمال نہ کرو ہم جنت کی زمان ہوتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلق علی حضرت مفتیق الفام رضا صاحب کی بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ زنا کئی طرح کا ہے مسلمانوں زنا آنکھوں کا بھی ہے زنا کانوں کا بھی ہے زنا مو کا بھی ہے کل ملا کے بعد یہ ہے زنا کے بارے میں اگر میں کہوں تو جیسے تم نے سنا ہوگا بابو کے تین بندر کوئی کان ڈھکے ہوئے کوئی مو بن کے ہے کوئی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بولو ہے کہ نہیں ہے بابو کا تین بندر ایک معاملے میں بابو کا تین بندر بن جانا چاہیے کیسے اگر کوئی غلط بے حیاء بے پردہ للکی تمہارے سامنے سے گزر رہی ہے کوئی بے حیاء جا رہی ہے کہیں پر عورت جا رہی ہے کہیں پر عورت جو ہے آپ کی چاہیں ٹی وی کی سکرین پر ہے یا موائل کی سکرین پر ہے تو لوگوں اپنی نگاہوں سے اگر اس لڑکی کو اس عورت کو آپ دیکھو گے تو تمہاری آنکھوں کا زینہ کہلائے گا اس لیے کہ آپ بے پردہ لڑکی کو دیکھ رہے ہو اس پر غلط نگاہ ڈال رہے ہو وہ لڑکی چاہے موائل کے سکرین پر ہے چاہے لسی ڈی کی سکرین پر ہے چاہے سنیما گھر کی سکرین پر ہے چاہے وہ ٹی وی کی سکرین پر ہے وہ چاہے بازار میں ہے وہ چاہے گلیوں میں ہے وہ چاہے میلوں میں ہے چاہے شادیوں میں ہے وہ چاہے کہیں بھی ہے آپ اس پر غلط نگاہ ڈال رہے ہو تو یہ آنکھوں کا زینہ ہے اے غلط لڑکیوں پر نگاہ ڈالنے والوں بے پردہ لڑکیوں کو دیکھنے والوں اے لوگوں جو موبائل کی سکرین پر ممبئی کی ہیرو لوگ کے کانے دیکھتے ہو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو کان کھول کے سنو جو اپنی آنکھوں سے جو غیر لڑکیوں کو دیکھتے ہیں بے پردہ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اے لوگوں کان کھول کے سنو جو بازاروں میں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اللہ جہنم کی آنکھ ان کی آنکھوں میں بھر دے گا جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو یہ کوئے جو آنکھ کے ہیں یہ نیچے کو لڑک جائے گا یہ نیچے کو لڑک جائے گا لوگوں جہنم میں ہوتی نیچے لڑکیں گے ٹکھنوں میں ہوت لگیں گے اتنا خطرناک منظر ہوگا جہنم کی آنکھ ڈال کے اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں کو پگل آیا جائے گا بہت دیکھتا تھا دوسرے کے لڑکیوں کو دوسرے کی بیٹیوں کو اگر کوئی لڑکی یا کوئی بیٹی لڑکوں کو تک رہی ہے تو اس کے نیے بھی یہی حکم ہے سمجھ لیجی آج شادی ہوتی ہے شادیوں میں دیکھا گیا اے لوگوں لڑکوں کو اور کچھ کام نہیں ہے اگر کئی میمان نہیں آئے تو انہی کو تکنے میں لگ گئے ہیں تھولی دیر کی آنکھوں کی تسکین ہے اچھا یہ بتا تجھے تکنے میں مل کر رہا اچھا یہ بتا دوسرے کی بیٹیوں کو دیکھنے میں تجھے مل کر رہا اگر کچھ مل رہا ہو تو چل گلف ہم کچھ نہیں کہتا دیکھ لے لیکن دیکھنے میں تو آج تک کچھ ملتا ہی نہیں مجھے بتا یہ کیا مل رہا ہے بتا گناہ علاوہ گناہ کے کچھ مل نہیں رہا گناہ اس لڑکی کو بھی اللہ نے بنایا تجھے بھی اللہ نے دیکھنے سے کیا بات بتا کیوں تو اپنے آپ گناہ میں شامل ایک شخص نے دو سو سال کی عبادت کی انتقال کیا تو عذاب کی فرشتوں نے پکڑ دیا دو سو سال کی کتنے سال کی عبادت اور جب انتقال کیا تو گناہ کے عذاب کے پرشتوں نے پکڑ دیا رب کی بارگاہ مرز کی مولا میں تو دو سو سال کا عبیت میں نے تو سجدے کیا میں نے تو عبادت کیا مولا میں نے تو نمازہ پڑھی ہے مولا میں نے تو تلاوت کیا مولا میں نے صدقہ زکاہ سارے کام کیے مولا میری خطا کیا ہے رب نے فرمایا دو سو سال کی عبادت ضرور کی ہے مگر کوئی پیپرتہ عورت یا لڑکی تیرے سامنے سے نکل کے جا رہی تھی تُو نے شہبت کی نگاہ سے اسے دیکھ لیا تھا تب ہی تیرے سارے سجدے تیرے مو پہ مار دیئے گئے تیرے سارے سجدے مو پہ مار دیئے گئے تُو نے دو سو سال کی عبادت کرنے کے بعد کسی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھ سیا تھا یہاں تو سجدے بھی نہیں یہاں تو عبادت بھی نہیں ہے یہاں تو سبتاد بھی نہیں ہے اور لوگوں دیکھنے کا عالم یہ ہے ایک بار نہیں دیکھ رہے ہیں دن میں کتنی بار دیکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ سے پوچھو دن میں کتنی بار دیکھ رہے ہیں بتائی آئی 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 آئی